السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انکر آریہ اور بعض اور اس جیسے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے پھر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے اس کلام کو جبرائیل پر پڑھا اور جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ وحی پہنچائی تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع تو یہ اللہ کس اللہ کی بات کر رہا ہے یہ اللہ کس اللہ کی بات کر رہا ہے کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ میرے نام سے شروع کرو یا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا کہ میرے بندوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں ایسے پڑھو تو یہ تو ڈائریک شروع ہوگی اللہ کے نام سے شروع تو یہ اللہ کس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے تو یہ یوں اعتراض اٹھا کر ذہنوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں حالانکہ یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں اس کے بہت سارے جوابات ہیں کچھ علمی ہیں کچھ عقلی ہیں کچھ لنگویسٹک سے متعلق ہے مثال کے طور پر آپ لنگویسٹک میں دیکھ لیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا جو عام روز مرہ کی باتشید ہے جو زبان ہوتی ہے عدب ہوتا ہے اس میں دو طریقے کے جملے بولے جاتے ہیں بعض جملے جب بولے جاتے ہیں تو اس میں جملہ بولنے والا کلام کرنے والا جو بات کر رہا ہے وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے بعض دفعہ آپ جملہ ادا کرتے ہیں جو اصل میں دوسرے کیلئے ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف سے ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک استاد شاگر سے کہتا ہے کل میں وقت پر یعنی کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ استاد کہہ رہا ہے کہ کل میں وقت پر آؤں گا یا اگر شاگرد نے کوئی ایسی چیز کی ہے کہ آج تاخیر سے آیا ہے تو شاگرد سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کا تہیہ کر لو کہ کل تم وقت پر آؤں گے تو اب جملے میں لفظ میں کا اطلاق ہو رہا ہے تو کبھی کبھی جملہ متقلم کی طرف سے ہوتا ہے کبھی غیر متقلم کی طرف سے ہوتا ہے یہ تو لنگویسٹکس کی بات ہے دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جی اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جو پہلی آیاء مبارکہ اتاری غارِ حرامِ دفرسٹ ریولیشن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہ ہوئی وہ تھی اقرآ پڑھئے کیا تھی اقرآ پڑھئے تو گویا قرآن کریم سارا کے سارا اسی آیت کے تحت ہے کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت دی گئی تو وہ اسی پڑھئے کے تحت ہے اب مثال کے دور پر اب میں کئی باتیں کہہ رہا ہوں اب ہر بات کے شروع میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ یوں کہو یوں کہو ایک دفعہ کہوں گا پھر کئی باتیں ذکر کر دوں گا تو ایک اس کا جواب یہ بھی ہے کہ وہ اقرآ کے تحت یہ ساری کی ساری قرآن کی آیات ہیں ہر آیت اقرآ کے تحت آئے گی تیسرا جواب اس کا جو ہے اللہ کی وحدانیت سے ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اس کا اعجاز ہے کہ اللہ عز و جل نے اس آیاء مبارکہ میں اپنی وحدانیت کو اپنی اکیائی کو اپنی وننس کو اپنے ایک ہونے کو سمیٹ دیا ہے کہ اس پورے جملے میں خدا کی ذات کے علاوہ کسی کا ذکری نہیں ہے آپ کو غور کرے نا اس میں کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں یوں کہو پورا جملہ اٹھا کے دیکھنے اس کی تشکیل جو ہے وہ عام طور پر جملوں کی اس طرح تشکیل نہیں ہوتی تو یہ سب سے بڑا وحدانیت کا سبق ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو پورا جملہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہے اس میں غیر کا شائبہ بھی نہیں ہے اور بسم اللہ میں جو پہلا لیٹر ہے لیٹر با اس با میں بہت سے موتی چھپے ہوئے ہیں کہ اس با کا مطلب ہی ہے کہ غیر سے تعلق توڑ کے اس رب سے جڑتا ہوں جس کا نام اللہ ہے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے تو خیر بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق ہیں لیکن امید کرتا ہوں کہ ان کو اگر اتنا بھی سمجھ جائے تو یہ ہدایت کی طرف آ جائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کافی ہے انہیں ہدایت کی طرف لانے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ